موسیقی موسیقی تیسرے محلے پر ہم مقموضہ کشمیر کی صورتحال کو دیکھیں گے وہاں پہ صورتحال خاصی سنگین ہوتی جا رہی ہے شبیز شاہ صاحب کی جائدات کنفسکیٹ کر لی گئی ہے علی گیلانی صاحب کی تو آدھی عمر جیلوں میں گزرے علیہ الودی نے اس کی اوپر پروٹیسٹ بھی کیا ہے لیکن جو رویہ پاکستان کی طرف جانا چاہیے تھا انفرشنٹلی ابھی تک نہیں آیا بہت سخت کچھ اس کی اوپر موقف آنا چاہیے تھا پھر یہ ہے کہ امریکہ کے ایک مائیکل ہارٹ صاحب ہیں دانشور ہیں ان کا ایک آٹیکل آیا ہے میں اس کو دیکھ رہا تھا تین چار اخبات میں بندل اقامی سطح پر چھپا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آر ایس ایس کو رشتر یا سیوک سنگھ کو ٹرین کیا جا رہا ہے القاعدہ کی طرز پر اس کا مطلب ہے کہ اب یہ ایک ڈومیسٹک فنومینا نہیں ہے انڈیا جو ہے وہ کسی اور طرز پر اب چل رہا ہے خوشحال بلوچستان کا منصوبہ بھی آیا ہے امران خان صاحب نے خوشی کی بات ہے کہ وہاں پر افتتاک ہرتی ہے اس کو بھی دیکھیں گے مہنگائی کی لہر کو بھی دیکھیں گے اور اس کی اوپر بہت سے لوگ یہ چیز محسوس کر رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو امران خان صاحب کو بالخصوص ان وزاراکیں ہوتے ہوئے کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہے یہ کافی ہیں کفائیت کریں گے روز کوئی ایک وزیر ایسا بیان دیتا ہے کہ آدمی سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے ساد عمر صاحب وہ قوم کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ بچوں ابھی تمہاری چیخیں نکلیں گی پیٹرل کی سنا ہے قیمتوں میں گیرہ روپے فی لیٹر اضافہ متوقع ہے فواد چودری صاحب جو پتہ نہیں کبھی زندگی میں مدرسہ گئے یا نہیں گئے انہوں نے کبھی دینی مدارس کا نصاب کھول کے دیکھا یا نہیں دیکھا وہ یہ درفنتنی پھیل آ رہے ہیں کہ دینی مدارس کا نصاب تو امریکہ نے بنایا تھا دینی مدارس کا نصاب جب بنا تھا تو امریکہ میرے خیال ہے اس کے کم از کم بتیس سال بعد وجود میں آیا تھا دینی مدارس کا نصاب اتنا پر انہوں نے تیسی سٹیٹمنٹس دے کر آ کر آپ چارتے کیا ہیں خلط مبض کیوں کرتے ہیں یہ وہ ساری چیزیں ہیں جن کی اوپر آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے شاہد لطیف صاحب ہمارے ساتھ ہے شاہد صاحب السلام علیکم شاہد صاحب نواز شریف صاحب جیل گئے نواز شریف صاحب کے گھر حادثہ ہوا پرول پر رہائی ہو گئی نواز شریف صاحب بیمار ہوئے بہترین ہسپتالوں میں لے جایا گیا نواز شریف صاحب پھر قائل نہیں ہوئے تو رہائی ہو گئی کہ جائیے اپنی مرضی کا علاج کروائیے جیلوں میں جو باقی قیدی پڑھے ہیں شاہد لطیف صاحب کیا اب بات آگے بڑھے گی اور وہ بھی زیر بحث آئیں گے اہوانوں میں اقدار کی اہوانوں میں پارلیمان میں یا نہیں آئیں گے دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بالکل زیر بحث آنا چاہیے کیونکہ انسان تو سب ایک جیسے ہیں اور یہ تو ہم عرصے سے یہ بحث کر رہے ہیں کہ قوانین سب کے لیے ایک ہوا کرتے ہیں اور پھر انسانی حقوق کی جو تنظیمیں ہیں ان کا بھی بیچ میں ذکر آنا چاہیے کہ حقوق تو سب کے برابر ہیں یعنی اگر کوئی بیمار ہے اور اس کو طبی جو مدد ہے اس کی ضرورت ہے تو پھر سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک کیوں نہیں ہوتا یہ نواز شریف صاحب کے آنے سے ہی پتا چلتا ہے کہ جو دل کی بیماری ہے یا کوئی اور اس طرح کی اگر کوئی سنجیدہ بیماری ہے تو اس کا علاج خاص جگہ سے ہونا چاہیے باقی جو مریض ہیں وہاں پہ کیا ان کو مختلف بیماریاں نہیں ہیں کوئی اس طرح کی فگر آ رہی ہے کم از کم جو جیلیں ہیں اگر ان کو مجموعی طور پر آپ لوگوں کو دیکھیں تو کوئی کم از کم اسی ہزار کے قریب آن ریکارڈ ہیں مریض جو ہیں تو ان کا علاج کہاں ہے کیا اس کا کوئی ریکارڈ رکھتا ہے کیا ان کی کوئی دیکھ بال کرتا ہے میں سمجھتا ہوں یہ وہ چیز ہے جو کہ پارلیمنٹ میں آنی چاہیے پھر وہ یہ شروع ہو جائے گا کہ چونکہ نواز شریف صلی اللہ وآف صاحب والا معاملہ تھا تو حلیٰہ پارلیمنٹ میں جیل کی ڈسکشن شروع کر دی ایک نئی بحث شروع ہو جائے گی تو معاملہ یہ ہے کہ جب آپ انصاف نہیں دے پاتے تو پھر اس طرح کے مسائل یکدم آپ کو تنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں شاید صاحب آپ نے فگرز کی بات کی تو میں فگرز آپ کے سامنے کچھ رکھ دیتا ہوں جیلوں میں کل کہہ دیوں کیپیسٹی شاید صاحب باوان ہزار ہے ہمارے ہاں ہمارے ہاں تقریباً بیاسی ہزار بیاسی ہزار بیمار نہیں ہے اس میں تھوڑی سی میرے خیالیں کچھ ہے ایٹی ٹو تھاؤزنڈ کے قریب ہمارے ہاں کیادی پڑے ہوئے ہیں ایسا جو ہمارے ہاں کیادی پڑے ہوئے ہیں شاید صاحب چالیس پہنتالیس اینویل جو ہیں وہ مر رہے ہیں بیماریوں سے ہپٹائٹس کے مریض ہیں دل کے مریض ہیں جگر کے مریض ہیں گوڑوں کے مریض ہیں کوئی ان کے لئے ٹیٹمنٹ کے پراپر انتظام نہیں خواتین کے لئے کوئی ٹرینمنٹ کے پراپر انتظام نہیں ہے پرگنٹ خواتین کے لئے کوئی ٹرینمنٹ کے پراپر انتظام نہیں ہے جوہنال کا سسٹم جو ہے وہ ایسی لڑکڑا رہا ہے سوال ایک اور ہے بڑا ہے میں اس کے اوپر میں آپ کی رائے لانا چاہنا سکسٹی نائن پرسنٹ قیدی ایسی ہیں چلیس شاید صاحب جیلوں میں جو ابھی انڈر ٹرائل ہیں پانچ سات ہزار تو ایسے ہیں کہ جن کا مقدمہ ابھی شروع بھی نہیں ہوا تو جیلوں کے اندر کیپیسٹی سے زیادہ قیدی رکھتے ہیں ان کے کھانے کے خرچے بھی برداشت ہوتے ہیں وہاں کے مسائل بھی طبی پیدا ہوتے ہیں تو یہ جو انڈر ٹرائل پریزنرز ہیں کیا قانون میں ترمیم نہیں ہو جانی چاہیے کہ جو بہت ہینیس کرائمز میں نہیں ہیں ان کو چھوڑ کر باقیوں کو رہا کر دیا جائے اور مقدمیں چلتے رہیں یہ جیلوں میں رکھ کر تو ان کی اوپر مقدمیں چلانے کی کیا حکمت ہے کیونکہ اس میں باس یہ آرابی سامنے آ رہی ہیں شاید صاحب کی یہ جوٹے مقدمات کے فروغ کا باعث بھی بن رہا ہے لوگ کہتے ہیں بھلے آخر میں سزا ہو نہ ہو دو تین مینے تو جیل میں گزارے گا نا تو یہ انڈر ٹرائل پریزنرز کے بارے میں اگر عمران خان صاحب کوئی قانون بنا دیں تو یہ جیلوں پر اور ججوں پر ایک دباؤ سے نجات نہیں مل جائے گی ابھی بیس لاکھ سے زیادہ کیسز ہیں شاید عطیف صاحب اور پورے ملک کی جریز کی تعداد صرف چار ہزار ہے ہاں میرا خیال کچھ غلطی ہو گئی وہ جو آپ نے ٹوٹل کپیسٹی بتائی شاید وہ فگر اس کے ساتھ مس ہو گئی جس کی آپ بات کر رہے ہیں کہ اسی ہزار کے قریب انہوں نے لوگ رکھے ہوئے ہیں وہ میسی ہزار ان لوگوں کی بات کر گیا جیسے جن کا علاج معالجہ چاہیے دیکھیں آپ یہ جو باتیں کر رہے ہیں وہ سب اپنی جو کا بچا ہے مگر ہم کیا کریں کہ ریاست کو ان معاملوں کی طرف اس لیے دھیان ریاست نہیں دے پاتی کہ ان کو خاص کر یہ جو ہمارے حکومت کرنے والے ملک چلانے والے لوگ ہیں وہ ایک دوسرے کے دست و گرے باں انہوں نے پکڑ رکھا ہے وہ اس وجہ سے ان کو ان مسائل سے فرصت نہیں ملتی کہ ایک دوسرے کو نیچہ کیسے دکھانا ہے اپنی جو ذاتی سیاست ہے جو ذاتی مفادات ہیں پارلیمنٹ تو ایک اکھاڑا بنتی ہے جب بھی وہاں سیشن ہوتا ہے آپ دیکھئے یوں لگتا ہے جیسے دنگل کا میدان سج گیا اور لوگوں کے جو مسائل جن کی وجہ سے انہیں وہاں پارلیمنٹ تک پہنچایا گیا ان کی کوئی ترجیحات نہیں ہیں آپ نے بالکل یہ ٹھیک بات کی اب یہ پچھلے دنوں پچھلے چیف جسٹس صاحب میرا خیال ہے جب تھے تو اس وقت یہ ایک بات تیہ ہوئی تھی کہ یا شاید نے جو چیف جسٹس صاحب آئے ان کے آنے پہ بات تیہ ہوئی تھی جب وہ ڈیمز کا آپ کو یاد ہے ڈسکیشن چلی تو انہوں نے کہا میں ایک اور طرح کے ڈیم بنانا چاہتا ہوں جن کا سارے کا سارا دھیان جو ہے وہ عدلیہ کی طرف ہوگا عدلیہ کے مسائل کی طرف ہوگا وہ ہے باند جو میں باندنا چاہتا ہوں وہ تو بہت اچھا لگا میں جس کی آپ بات کر رہے ہیں کہ اس کو اس مدت میں وہ مقدمیں وہ نمٹا دینے چاہیے وہ ختم ہونے چاہیے یہ نہ ہو کہ ساری عمر انسان جو ہے وہ ایک مقدمہ اپنے ساتھ لے کر چل رہا ہو پھر اس کے بچے اور پھر ان کے بچے وہ مقدمیں اور تاریخیں بھگتے رہیں اور وہ مقدمہ ختم نہ ہو اس کا کوئی فیصلہ نہ آئے یہ پھر میرا دھیان پھر سے جاتا ہے وہ نیشنل ایکشن پلان کی طرف جس کے اندر ہم نے ان اصلاحات کا ذکر کیا تھا اب پھر سے نیشنل ایکشن پلان جو ہے وہ زیر بحث آپ کو پتہ آ چکی ہے اس دن پرائم منسٹر صاحب نے اس کا ایک خاص اجلاس کیا ہے تو اللہ کرے کہ وہ جو نکات جن کو پچھلے پانچ سال سے نہیں دیکھ پائے اسی کے اندر ایک نکتہ یہ بھی ہے عدلیہ میں انصاف اور عدلیہ کی اصلاحات خاص کر آپ کی جو لور جڈیشری ہے ان کے بارے میں ذکر ہوا تھا کہ ہائی کورڈ اور سپریم کورڈ کے بھی اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر بھی آپ کو ایسی ایسی چیزیں نظر آتی ہیں جن پر انصاف آپ کو مہیا نہیں ہو سکتا تو پھر جو لور کورڈ سے ہیں تو ان کا تو معاملہ ہی اور ہے اس لیے اللہ کرے کہ اگر ہم نے کسی اور وجہ سے اس کو نہیں دیکھا تو کم از کم نیشنل ایکشن پلان کو دیکھتے ہوئے یہ معاملہ زیرے بحث آئے اور میں آپ سے سوفی ساتھ اتفاق کرتا ہوں کہ جو مقدمیں جن کو آپ نے التوا میں ڈال رکھا ہے اور ان کے جو قیدی ہیں ان کو آپ نے جیلوں میں بھر رکھا ہے ان کا کوئی قانون بنائے ان کو جیلوں میں آپ نے بھر کے ان سے آپ کیا لے رہے ہیں اور جیلوں کا جو نظام ہے وہ سارا آپ نے اس وجہ سے درم برم کر رکھا ہے تو اس میں فوری طور پر میں سمجھتا ہوں اسلاحات کی ضرورت شاید صاحب آپ نے چیف جسٹس صاحب کی سٹیٹمنٹ بتائی چیف جسٹس صاحب بہت خوش کر رہے ہیں جب تک لیجسلیشن کی پاور ان کی پشت پر نہ کھڑی ہو یعنی پارلیمنٹ جب تک قوادین نہ بنا ایک قادون سازی نہ کرے تب تک کیا ہو سکتا ہے شاید صاحب بیس لاکھ سے زیادہ کیسز ہیں شاید صاحب چار ہزار ججز ہیں ججز چھوٹیاں بھی نہ کریں رات دن بیٹھ جائیں پھر بھی سالوں لگیں گے ان کیسز کے نبٹانے میں اور پھر نئے کیسز آتے رہیں گے زمانت کی درخواستیں اتنی زیادہ ہوتی ہیں وہ آزاد رہے گا ایک مخصوص ذرہ زمانت دے کر یا کوئی گارنٹی دے کر یہ جب تک پارلیمنٹ اس کو نہیں دیکھتی تب تک تو یہ معاملہ حل نہیں ہوگا پارلیمنٹ کا رویہ آپ کے سامنے ہے وہ آدھے نواز شریف کے قصیدے پڑھ رہے ہیں آدھے عمران خان کے قصیدے پڑھ رہے ہیں جو بچ گئے ہیں وہ جیے بھٹو ان کا بھٹو ابھی تک زندہ ہے وہ ابھی تک نہیں مرا اللہ اس کو مزید زندگی دے غریب ہی مرتے رہیں گے اس ملک میں دیکھیں جب ہم پارلیمنٹ کی بات کرتے ہیں جس کا ذکر ابھی کچھ دیر پہلے میں نے کیا جب پارلیمنٹ عام حالات میں اپنے فرائض کو نہیں پہچانتی تو پھر جو سپیشلسٹ ایجنسیز ہیں اور جیسے چیف جسس صاحب ہیں عدلیہ کے ہیڈیں کیا ان کو ایک ایمرجنسی ڈیکلیئر کرتے ہوئے پارلیمنٹ کا جو دھیان ہے وہ اپنی طرف مبضول نہیں کروانا چاہیے ہمارے ہاتھ تو ایسے ہی کام ہوتا ہے جب آپ کسی چیز پہ ایمرجنسی کریئٹ کرتے ہیں تو تب لوگ جہاں اس کی طرف شاید دھیان دیتے ہیں آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ انڈیا میں ہی جو قانون سازی والا معاملہ ہے جہاں پہ عدلیہ کو نظر آئے کہ پارلیمنٹ میں قانون سازی اس طرح سے نہیں ہو رہی جس طرح عدلیہ کے جو کیسز ہیں اور عدلیہ کا جو کاروبار ہے اس میں رکاوٹ آ رہی ہے تو پھر وہ خود پارلیمنٹ کا دھیان بھی اپنی طرف مبزول کرواتے ہیں اور پھر ان کو ڈرافٹ کر کے چیزیں دی جاتی ہیں کہ یہ وہ قانون ہے جو ہم چاہتے ہیں آپ اس کو پارلیمنٹ میں پاس کریں پارلیمنٹ میں اس پہ بحث کریں اور ہمیں اس طرح کا قانون چاہیے یہ چیزیں بقاعدہ ایک ریاست جو خود کو واقعی بہت بڑی جمہوری ریاست کہتی ہے یہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو انہونی جس کو ہم کہہ سکیں تو میں سمجھتا ہوں کہ عدلیہ کو اس میں انوالف خود کو کرنا ہوگا کوئی ایسا طریقہ ڈونڈا جائے کہ پارلیمنٹ کو یہ بتا دیا جائے کہ اگر آپ کے پاس وقت نہیں ہے تو عدلیہ کا نظام تو نہیں چل سکتا اور پرائیمنسل صاحب تو کئی مرتبہ کیا چکے کہ جی عدل کا جو نظام جب تک نہیں ہوگا تو آپ کا دستور آپ کا کاروبار زندگی نہیں چل سکتا ظلم کا نظام چل سکتا ہے مگر بے انصافی کا نظام نہیں چل سکتا تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں کو دیکھنا ہوگا اس کے بغیر عام انسان کی زندگی جو کہ مسئیبتوں کا شکار ہے وہ کب تک ان ساری چیزوں کو پرداشت کرتے رہیں گے اور کب تک ہم کہتے رہیں گے کہ جیلوں میں جاؤ جیلوں کو دیکھو اور جیل میں جانے کے لیے بھی لوگ اس کو مناسب نہیں سمجھتے کیونکہ وہاں جانا ہی شاید اس حد تک ان کے لیے عذاب ہے کہ وہ جیلوں میں نہیں جانا چاہتے جو جیلوں کا نظام ہم نے بنا رکھا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ادریہ کو اس میں انیشیٹیو لینا ہوگا لیکن شاید صاحب اس میں دو ایشیوز ہوں گے آپ نے کہا کہ قوانین بنا کے پارلیمنٹ کو دیں کہ یہ قانون بنائی ہے اس میں پارلیمنٹ کہے گی ہماری جو بالا دستی ہے اس کو کوشن کیا جا رہا ہے باہر سے ڈرافٹ کیوں آ رہے ہیں ایک تو سوال یہ پیدا ہوگا کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ پیام پاکستان کے اوپر اٹھارہ سو علاموار اندست خط کیے تھے اس پیغام پاکستان کو ابھی تک پارلیمنٹ نے اون کرتے ہوئے قانون بنائے کی زہمت گوارہ نہیں کی اسلامی نظراتی کونسل کے چیئرمنٹ چیخ رہے ہیں کہ یہ کر لیجئے ادارہ تحقیقاتی اسلامی کے چیئرمنٹ چیخ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ اس کو اون کر لے ادارہ علم و تحقیق کے چیئرمنٹ چیخ رہے ہیں کس کو پارلیمنٹ اون کر لے پارلیمنٹ اون نہیں کر رہی وہ کہتی ہے ہمارا بی بی نہیں ہمارا ڈاکومنٹ نہیں ہے باہر سے آیا ہوا ہے اگر اس طرح قوانین باہر سے پارلیمنٹ کے پاس آئے تو ایک تو پھر پارلیمنٹ کہہ گی کہ ہماری بارہ دستیق قیسچن ہو رہی ہے دوسرا یہ ہے کہ اگر پارلیمنٹ کو اس طرح باہر کی چیزوں نے بنا کے بیجنے عدلیہ نے دینا ہے پارلیمنٹ کی اپنی افادیت کیا ہوئی اور پارلیمنٹ کا جو اپنا کولیکٹیف وزڈم ہے وہ از خود بروے کار کیوں نہیں آتا ان کی اوپر اخراجات قوم کیوں کر رہی ہے سر پھر دیکھیں جب آپ کو یاد ہوگا کہ یہ جو پنامہ کا کیس چلا تھا تو اس وقت جو چیف جسٹس صاحب تھے انہوں نے کیا فرمایا تھا انہوں نے کہا تھا میں جس ادارے کو دیکھتا ہوں وہ ادارہ مجھے مردہ نظر آتا ہے یہ ان کے الفاظ ہیں انہوں نے خاص کر نام لیے تھے جس کے اندر انہوں نے نیب کا نام لیا جس نے آپ کے ملک کے احتساب کی سب سے بڑی ذمہ داری ادا کرنی ہے انہوں نے ایف بی آر کا نام لیا انہوں نے ایف آئی اے کا نام لیا یہ آپ کے ملک کے ادارے ہیں اور شاید انہوں نے پارلیمنٹ کا اس لیے نام نہیں لیا کہ ایک بہت بڑا بھنچال آ جاتا مگر کیا یہ بھی اس میں شامل نہیں ہے پارلیمنٹ میں جو کچھ ہوتا ہے وہ ہم سب کے سامنے ہیں تو پھر وہ گستاخی والا معاملہ کہیں نہ آ جائے مگر جب پارلیمنٹ اپنا کردار ادا نہیں کرتی تو پھر اس کو گائیڈ تو کرنا ہے نا کیا ملک کا سارا کاروبار آپ روک دیں پارلیمنٹ نے سب کچھ ان چیزوں میں اس کا میجر شیئر ہے مگر وہاں بیٹھ کر اگر قانون سازی وہ نہیں کرتے ان کا سارے کا سارا دھیان اب پھر سے وہ ایک بحث چل دکھ لی ہے کہ جو آپ کے ایمین ایز ہیں اور شاید ایم پی ایز ہیں ان کو پھر سے آپ فنڈز دینے لگے ہیں کہ لیجئے جو ملکی ترقی کا معاملہ ہے اس کو ڈیولپنٹ کا معاملہ ہے اس کو لے کر آگے چلیں اور اس چیز پہ یہی حکومت اور ہمارے پرائیمرسل صاحب پچھلی حکومتوں پہ بقاعدہ تنقید کر چکے ہیں کہ پارلیمنٹ ایرینز کا یہ کام نہیں ہے جو اسیمبلیوں میں لوگ بیٹھے ہیں ان کا کام قانون سازی ہے ان کا یہ کام نہیں ہے کہ ملکی ترقی میں اور جو اس کے اندر آپ نے ڈیولپنٹ کے کام کرنے ہیں اس کے اندر آپ کو فنڈز دیے جائیں اور آپ ان فنڈز کو لے کر چلیں یہ تو بلدیاتی محکمے ہیں ان کا کام ہے یہ کیسے سارے حالات بدل گئے یہ کیسے سارے کے سارے جو رولز ریگولیشنز آپ بنانے کی کوشش کر رہے تھے وہ سب کے سب چونکہ حکومت میں آگئے تو یہ ساری چیزیں بدل گئیں یعنی اوروں کے لیے ایک اور طرح کا قانون اور ایک اور طرح کی بحث اور جو ہی آپ حکومت سبالتے ہیں وہ ساری کی ساری بحث ختم ہو جاتی ہے پھر آپ سے وہی کام شروع کر دیتے ہیں یعنی وہ جس کو آپ پرانا پاکستان کہتے ہیں تو اس لیے جہاں مسائل ہیں ہمارا فرض ہے کہ ہم ان مسائل کو ہائلائٹ کریں اور یہ کہیں کہ پارلیمنٹ اپنا کام نہیں کر رہی تو عدلیہ کہاں جائے عدلیہ انصاف کرنے کے لیے کس کا دروازہ کٹ کٹ آئے چیخ ہے آپ نے نئے اور پرانے کی بات کر دی تو آپ سے ایک اور سوال پوچھ لیتے ہیں لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو نیا پاکستان ہے وہ صرف گفتار تک ہے کہنے کی حد تک ہے کردار میں ساری حرکتیں وہی کی جا رہی ہیں جو پرانے پاکستان میں کی جاتی رہی مہنگائی تو شاید پرانے پاکستان میں بھی اتنی نہیں ہو جتنی اب ہو گئی ہے ابھی پیٹرول کی قیمتیں بڑھنے کی بات ہو رہی ہے باقی بھی اسی طرح کے روئی ہیں شاید صاحب کوئی خاص فرق تو نہیں ہے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو حرکتیں پہلے حکمران کرتے تھے وہ یہ بھی کر رہے ہیں یہ کہتے تھے ڈیویلپمنٹ فنڈز نہیں دینے یہ ڈیویلپمنٹ فنڈز دے رہے ہیں یہ اور بھی بہت کچھ کہتے تھے اور جو کہتے تھے کہ برا ہے یہ وہی کیے جا رہے ہیں دیکھیں اب یہ ایک ایسی بحث ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو کیا آسان نہیں اس بحث کے نتائج نکالنے دلیلیں دینی اور کوئی ایک طرف یا دوسری طرف کے حق میں کوئی فیصلہ دینا کیونکہ سب سے بڑا اس وقت جو معاملہ ہے وہ ہے کہ کتنا وقت ہوا ہے اس حکومت کے آئے ہوئے اور جب بھی اس طرح کی بیعث ہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں میرا جو رویہ ہے وہ آپ نے دیکھا ہوگا وہ یہی ہے کہ پچھلی دو حکومتیں پانچ پانچ سال کام کر گئیں اور جو نتیجہ ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ ملکی خوب لوٹ مار ہوتی رہی جو لوگ ہیں وہ چکی میں پستے رہے کوئی ان کو ریلیف نہیں ملا ان کے مسائب میں اضافہ ہوتا رہا وقت کے ساتھ ساتھ اور یہ ہیں ان حکومتوں کے نتائج مگر وہ دونوں حکومتیں جیسے ہم نے کہا کہ وہ میری باری اور تیری باری کے نام پر اور پھر وہ مساکہ جمہوریت کے نام پر جس کو اب میں جو ابھی براول بھٹو جو جا کے ملے ہیں ان کو جیل میں نواز شریف صاحب کو تو میں نے اس کو کہا کہ یہ اب مساکہ مجبوریت ہے یہ مساکہ جمہوریت نہیں ہے ان دونوں کو ایک ساتھ ملنا ہے کیونکہ ان کے ارد گرد گھیرا اتنا تنگ ہو گیا کہ آپس میں مل کے اس میں سے نکلنے کی کوئی منصوبہ بندی کرنی کیا وہ کوشش کریں گے جو کہ نظر آ رہی ہے براول بھٹو جائیں ان کے آخری لیٹس بیانات آپ سن لیجئے وہ جو انہوں نے دہشت گردی کے بارے میں اور کلدن تنظیموں کے بارے میں بات کی ہے اس سے شرم سے سر چک جاتا ہے وہ الفاظ ایسے ہیں کہ میں ان کو دہرا بھی نہیں سکتا تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ان حکومتوں نے جو حالات پیدا کر دیئے جس کے تحت ملک جو ہے اس کا دیوالیا ہو گیا جس کے تحت عام آدمی کی زندگی ایک عذاب بن گئی تو ایک نئی حکومت جس کو انہی لوگوں نے یہ سمجھ کر موقع دیا ہے کہ ان دو نے جتنی بھی حکومت کی جتنا بھی وقت اس ملک میں ان دونوں نے لگایا اس میں ملک جو ہے آگے کی بجائے پیچھے دکیل دیا گیا تو اس حکومت کو تھوڑا وقت ملنا چاہیے اس لیے فیصلے ان کے میں آپ سے سو فیصد اتفاق کرتا ہوں کہ فیلحال نظر آ رہا ہے کہ ہم مزید مشکلات کا شکار ہو رہے ہیں مگر وہ وقت جو ہے وہ چونکہ ان کی فیور میں ہے لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں حتمی فیصلے اس وقت نہیں کرنے چاہیے میں اور عرض کر رہا ہوں عتمی فیصلے بلکل وقت گزرنے کے بعد ہی کیے جائیں گے بلکہ شاید اس وقت بھی دیکھا جائے گا سوال تو یہ ہے کہ جو تنقید ہوتی ہے شاید صاحب میں اقتالہ علم کے طور پر سمجھتا ہوں کہ تنقید بھی خیرخواہی ہوتی ہے صرف یعنی تعریف ہی خیرخواہی نہیں ہے اب اگر تنقید خیرخواہی ہے اور نکنیتی کی بنیاد پر بھی کی جا سکتی ہے صرف ایک تنقید ہے کہ جو وہ لوگ کر رہے ہیں جنہیں عمران خان سے امید تھی اور ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کو ڈیلیور کرنا چاہیے یہ جمہوری سسٹم کے اندر رہے تو ایک امید کا نام ہے اب میری تنقید کو اگر آپ اس پر آئے ملیں اور میں اگر یہ سوال رکھوں کہ کیا عصد عمر صاحب کا جو بیان ہے عصد عمر صاحب کی جو باڑی لینگویج ہے عصد عمر صاحب کا جو اسلوب گفتگو ہے آپ اس سے مطمئن ہیں نہیں دیکھیں نا سیلیکشن آف ورڈز ان کے بالکل ٹھیک نہیں ہیں مثلا میرا خیال پچھلے پروگرام میں بھی بات کی تھی کہ کہہ رہے تھے کہ آپ کی چیخیں نکلنے والی ہیں یہ الفاظ اس طرح کے استعمال نہیں کیے جاتے اور خاص کر اتنے بڑے عوضے پر بیٹھا وہ آدمی اور وہ بھی وزیر خزانہ جس کے ساتھ اس پورے ملک کا تعلق ہے عام آدمی کی زندگی کا تعلق ہے اس کو اس طرح کے الفاظ نہیں ادا کرنے چاہیے آپ ایسے الفاظ استعمال کریں جس سے لوگوں کی امیدیں جو ہیں وہ بندے امیدیں توڑنے والے الفاظ استعمال نہ کریں اور وہ جو میں بات کر رہا ہوں اس کے اندر ان کو مارجن صرف اتنا ملتا ہے کہ ان کے ہاتھ میں چونکہ کچھ بھی نہیں تھا جب انہوں نے حکومت سنبھالی اب چونکہ چیزیں اتنی خراب ہیں ان کو ٹھیک کرتے کرتے کچھ وقت لگے گا یہ وہ چیز ہے جو ان کی فیور میں جاتی ہے ایک طرف تو یہ تھا کہ آئی ایم ایف کی طرف آپ چل پڑتے کرزے اٹھانے کے لیے نئے کرزے لے لیں انہوں نے اس میں کچھ نہ کچھ تبدیلی لانے میں وہ کامیاب ہوئے ہیں دوست ممالک کے ساتھ مل کر انہوں نے جو مدد لی ہے اس سے آپ نے دیکھا کہ آئی ایم ایف جو کرزہ ہم لینے جا رہے تھے اس میں بالکل کمی آئی ہے مگر آئی ایم ایف کا یہ کام ہے کہ اگر کرزوں میں کمی بھی آئی ہے تو وہ کچھ شرائط ایسی رکھیں گے جس کے تحت ملک میں مشکلات میں اضافہ ہوگا یہ پھر سے وہی کتاب لیکن پھر شاہد صاحب یہ سوال دیکھیں کنفیشنز آف این ایکنومک ہٹمین وہ تو ملک کے معاملات بگاڑنے کے لیے اس طرح کے ادارے بیٹھے ہوئے ہیں تو ملک کے حالات ٹھیک کرنے کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے ہیں تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس کی روشنی میں اگر ہم ان کو کچھ وقت دیں تو میرا خیال ہے کہ ہم امید کرتے ہیں کہ کم از کم سال جب گزرے تو وہ رخ جو ہے ان چیزوں کا وہ پھرتا ہوا نظر آنا چاہیے لوگ کب تک اس چکی میں پستے رہیں گے اور ان کی کیا امیدیں ہم توڑنا چاہتے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے خوشگمانی اچھی چیز ہے لیکن سوال یہ ہے شاید صاحب کہ خوشگمانی کتنی اور آخر کب تک یعنی یہ تو ٹیکنیکل چیزیں ہیں نا جو آپ سمجھتے ہیں شاید میں بھی کسی حد تک سمجھتا ہوں باقی یہ صاحبان علم بھی سمجھتے ہوں گے غریب آدمی نہیں سمجھتا شاید صاحب ان چیزوں کو ٹیکس انڈیریکٹ ٹیکسز اتنے زیادہ ہو گئے ہیں شاید صاحب پیٹرل اگر اب گیارہ روپے بڑھا تو پیٹرل بڑھنے سے اور چاری چیزیں بھی بڑھیں گی اب تو لوگ ان کے طریقہ کار کو بھی سمجھنا شروع ہو گئے ہیں یہ گیارہ روپے نہیں بڑھے گا پاکہ آخر میں جب پانچ چھ روپے بڑھے تو یہ کہیں کہ دیکھی ہماری سخاوت ہم نے گیارہ روپے نہیں بڑھایا وزیراعظم صاحب نے اس کو کم کر دیا تو شاید صاحب یہ ٹیکس یہ ٹیکس کب تک چلیں گی سارا ایسے تو نہیں چلے گا نا معاملہ غریب آدمی پیس روپے ڈی ویلیو ہو گیا مہنگائی بڑھ گئی ڈالر اوپر جا رہا ہے آخر اسد عمر صاحب کی اوپر بہت امیدیں تھیں کہ وسیر خزانہ صاحب آئیں گے کچھ بہتر کر کے دکھائیں گے کسی رائٹ سمت میں اسد عمر صاحب کی پالیسی کا کوئی ایک فیکٹر اگر ہمارے علم میں آ جائے تو ہم کہیں گے کہ انشاءاللہ اسد عمر صاحب اس کو بہتری کی طرف لے جائیں گے لیکن اگر ہمیں ویجن کا کوئی ایک نکتہ بھی نظر نہیں آ رہا کہ یہ ہونا ہے تو پھر ہم کیسے سر دوقع رکھیں کہ یہ بہتری ہو جائے گی نہیں دیکھیں نا ویجن کو ہم اس لیے ڈیفائن نہیں کر سکتے کہ جیسے آپ نے کہا وہ ہر آدمی کی سمجھ میں یہ جو ٹیکنیکل معاملات ہیں نہ تو وہ آتے ہیں اور نہیں ان کو شیئر کیا جاتا ہے یہ بہت ہی معاملے یعنی آپ ملک کے مہرے مہرے اقتصادیات جو ہیں ان کی کبھی ٹی وی پہ آپ بحث سن لیں ان کے اندر بھی آپ کو اختلافات نظر آئیں گے حالانکہ سب نے اقتصادیات پڑھی ہوئی ہے سب کے سب سپیشلسٹ ہیں مگر وہ بھی ایک دوسرے سے ہر بات پر اتفاق نہیں کرتے اس بات کو ہمیں سمجھنا چاہیے میں بھی شاید ان کی ساری باتوں سے اتفاق نہیں کرتا اصد عمر صاحب جو ہیں ان کی بہت ساری باتیں شاید میرے سر کے اوپر سے بھی گزر جاتی ہیں کیونکہ میرا یہ شعبہ نہیں ہے اس لیے ہمیں اس چیز کو دیکھتے ہوئے کہ چونکہ حالات جن کے تحت انہوں نے حکومت سنبھالی وہ اس حد تک دگرگوٹے کہ وہ دنوں میں ٹھیک نہیں ہو سکتے اسے ہمیں ماننا چاہیے اس لیے ہم نے ان کو چند مہینے دیئے ہیں ہم ان کو کم از کم ایک سال دیں اور اس کے بعد پھر سے اس کا جائزہ لیں ہو سکتا ہے میری اور آپ کی جو ڈسکیشن ہے اس میں اس کے اندر کچھ پہلو ایسے آ جائیں کہ ہم کہیں کہ نی جی ان سے بھی کوئی زیادہ امید ہمیں نہیں رکھنی چاہیے جو کہ اس وقت میں کہنے سے تھوڑا کتر آ رہا ہوں چیک ہے بہت اچھی بات ہے امید زندہ رہنی چاہیے شاید صاحب ایک تاثر یہ بن رہا ہے کہ تحریک انصاف کے پاس جو سب سے بڑی مطا ہے وہ یہ ہے عمران خان کی نیک نامی عمران خان کرپ نہیں ہے عمران خان نے اپنے گھرانے کو نہیں نوازنا عمران خان صاحب کچھ کرنا چاہتے ہیں لیکن یہ مطا بڑی برہمی سے گوائی جا رہی ہے روز ایک وزیر صاحب آتے ہیں ایک بیان دے دیتے ہیں اور عمران خان صاحب کو کٹیرے میں کڑا کرتے تھے پہلے وزیر تلات پنجاب نے ایک بیان دیا اندووں کے بارے میں انہیں اپنے عوضے سے آدھ دھونا پڑا اب وزیر تلات فواد چوری صاحب کہہ رہے ہیں کہ دینی مدارس کا نصاب امریکہ نے تیار کیا تھا دینی مدارس میں تو درس نظامی پڑھایا جاتا ہے اور درس نظامی ملانا نظام الدین سالویں اٹھارویں صدی میں بنایا تھا منطق حدیث فقہ صرف نہو ساری کتابیں میں نے رات کھول کے دیکھیں کہ پتہ نہیں ان میں سے کون سی کتاب کنڈولیزہ رائس نے تیار کی ہو کوئی ایک بھی ایسی نہیں ملی جو جان کیری نے ڈونالڈ ٹرمپ نے کلنٹن نے یا انہوں نے بنائی یا کولمبیا یونیورسٹی سے آئی ہو ایک ایونٹ ہوا تھا شاید صاحب نمبریا یونیورسٹی غالباً اس کا نام ہے اور یہ باتیں کی گئی تھی مدارس کے کسی وفاق نے کسی وفاق کے کسی مدرسے نے امریکن یونیورسٹیوں کا کوئی نساب داکل نہیں کیا اب سر جب آپ نے بھی نیکشنل ایکشن پلان کی بات کی پیغام پاکستان کی بات ہو رہی ہے دینی مدارس کو ساتھ لے کر قومی دھارے میں آگے بڑھنے کی بات ہو رہی ہے تو وزید صاحب نے یہ بیان ٹھونک دیا جناب کے یہ تو امریکی نساب پڑھایا جا رہا ہے اب یہ جو روئی ہیں اس کے بارے میں اب آپ کیا کہیں گے یہ جنہوں نے بیان دی لا تجربہ کار بھی نہیں ہے ان کے پاس تو بہت تجربہ ہے وہ تو مشرف صاحب کے ساتھ بھی رہے وہ تو پیپلز پارٹی میں بھی رہے وہ تو یہاں بھی ہیں وہ انشاءاللہ اگلا کوئی حکمران آئے گا تو اس کے ساتھ بھی ہوں گے دیکھیں آپ کو یاد ہوگا یہی وزیر ہیں جنہوں نے ایک سٹیج پر فرمایا تھا جب پرائیمنس صاحب ہیلیکارٹر میں آنا جانا انہوں نے گھر سے اور پارلیمنٹ میں شروع کر دیا تھا چھوٹے فاصلوں میں بھی تو اس کے اوپر بڑی بحث چلی تھی اور انہوں نے کچھ ہیلیکارٹر کے خرچے کچھ اس طرح کے بتایا تھے جو قابل یقین ہی نہیں تھے اور جب ان سے سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں نے گوگل سے دیکھا ہے آپ بھی گوگل میں جائیں اور دیکھ لیں یعنی جہاں احساس زمداری اس طرح کا ہوگا تو پھر اس طرح کے بیان تو آئیں گے اور بڑے افسوس سے مجھے کہنا پڑتا ہے پہلے وہ وزیر داخلہ پنجاب تھے وہ عجیب عجیب بیانات دیا کرتے تھے شکر ہے کہ وہاں ایک تبدیلی آگئی اب جو نئے آئے ہیں اس میں ایک سنجیدگی کا عالم آپ کو نظر آتا ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ اس لیول کے اور ایسے عوضوں پر بیٹھے ہوئے لوگ بات کرنے سے پہلے سوچیں کہ الفاظ کیا ہے سیلیکشن آف ورڈز جو ہے یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہوا کرتی ہے اور اتنی بڑی بات کہہ دینا کہ جی تو امریکی نصاب ہے جو پڑھایا جا رہا ہے یہ بہت ہی غیر ذمہ دارانہ بات ہے اور وزیرے جو اطلاعات ہیں اور فیڈرل لیول پر ہیں وہ ایک بہت بڑا عوضہ ہے پوری دنیا کے ساتھ پورے ملک کے لوگوں کے ساتھ ان کا دیلی بیسز پر انٹریکشن ہوتا ہے ان کے بیانات ہر جگہ ڈسکس کیے جاتے ہیں دارانہ بات ہے یہ بات آپ نہیں کر سکتے مگر دوسری طرف یہ بھی تو دیکھیں نا کہ ہمارا قصور کیا اس میں نہیں ہے وہی پھر سے میں نیشنل ایکشن پلان کا ذکر کروں گا جس کے اندر مدرسوں کے اصلاحات کی بات ہم نے کی تھی تو کونسی اصلاحات ہے مدرسوں کی جو ہم نے کر دی کیا ہم نے واقعی ان پانچ سالوں میں مدرسوں کی طرف دیکھا جو ہماری پچھلی حکومت گزر گئی اس نے اس طرف کیا دھیان دیا جب بھی ہم نے بات کی انہوں نے کہا جی کام بہت ہو رہا ہے اور آپ دیکھیں گے کہ مدرسوں کا سارا معاملہ ہم ٹھیک اور صحیح کرنے جا رہے ہیں تو وہ جو مدرسوں کے فانڈز ہیں وہ کہاں سے آتے ہیں ان کی جو ہم نے بات کی تھی کیا واقعی وہ آڈٹنگ ہوتی ہے وہ آج تک نہیں پتا چلا ان کے نصاب کیا ہیں یہ جو آپ نے نصاب کی بات کی اگر اس پر بحث ہوتی اگر اس کے اوپر بقیدہ قوم کو کانفیڈنس میں لیا جاتا ہم نے کہا تھا ان سب کے نصاب ایک جیسے کرو اور ایسے نصاب ہوں جو کہ سکولوں اور کالجوں میں پڑھائے جاتے ہیں وہ دین کی تعلیم بھی اپنی جگہ ہے مگر ان میں نصاب ایسا پیدا کرو کہ بچے وہاں پہ پڑھ کے انہیں آپ تعلیم کی طرح بھی راغب کر سکیں ہم نے اس کی بھی بات نہیں کی ہم نے جدید تعلیم کی بقیدہ بات کی اگر ہم نے وہ کام کیا ہوتا تو پھر وزیر اطلاع صاحب کو یہ کام یہ بات کرنی کہ میں سمجھت ہوں جرت نہ ہوتی انہیں معلوم ہوتا کہ یہ نصاب والا معاملہ پارلیمنٹ میں بھی ڈسکس ہو چکا اور نصاب ملک کے لوگوں کو بھی ہم نے بتا دیا کہ نصاب کیا ہے اس میں ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے تھی مگر ہم نے تو اس پر کام ہی نہیں کیا تو جب ہم اپنا کام نہیں کرتے تو پھر مختلف لوگوں کو اپنی زبان استعمال کرتے ہوئے مختلف بیانات دینے کی جسارت وہ تو پھر ہوتی ہے شاید صاحب مسارس کے دو چیزیں ہیں آپ نے دونوں کی طرف اشارہ کر دیا اچھا ہو گیا بات آگے بڑھا لیتے ہیں ایک چیزیں وہ ہیں جن کا تعلق قانون سے ہے فنڈز کہاں سے آ رہے ہیں کون دے رہا ہے اس کو ایڈنٹیفائی کریں فنڈز کہاں خرچونے کن ایکٹیوٹیز میں لوگ ہیں یہ تو ٹھیک ہے یہ تو قانون کا کام ہے اور اس کو تو طاقت سے ہونا چاہیے ایک کام ہے کہ ان کو اب سماج کے اندر سماجی علوم میں ان کو ساتھ لے کر چلنا یہ ہوگا اعتماد سے جب اعتماد کا رشتہ پیدا ہوگا تو مدارس بالکل بات پی سنیں گے مدارس اپنے نساب کو بلکہ خود دینی علامہ کہہ رہے ہیں کہ نساب کے اندر یہ چیزیں نہیں آنی چاہیں کچھ نئی چیزیں آئیں کچھ وقت کے ساتھ مزید آ جائیں گی لیکن یہ تب ہوں گی جب بہم اعتماد کا رشتہ پیدا ہوگا جب وزیر اس طرح کا بیان دے گا تو شاید سب وہ اعتماد کا رشتہ مجروح ہوگا پھر مدارس جو ہیں وہ بالکل بیک فورٹ پہ چلے جائیں گے ان کے اندر جو دوسری اناثر ہیں جو نہیں چاہتے کہ کوئی اچھا کام ہو وہ اس سیچویشن سے فائدہ اٹھائیں گے حکومت ٹھیک بات بھی کرے گی تو اس کے بارے میں بدگمانیاں پیدا ہوں گی اور بدگمانی ہی سے لیا جائے گا کہ حکومت یہ کر رہی ہے اس کے پیچھے کوئی کو بدگمانی ہوگی یہ ایک سٹیٹمنٹ سے وہ کانفیڈنس جو بیلڈنگ میئر سے ان ساروں کو دھچکا پہنچتا ہے اعتماد جو ہے نا دیکھیں یہ دونوں طرف سے ہوا کرتا ہے اگر آج جو وزیر اطلاعات ہیں انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دے دی جو کہ جس کو میں نے کہہ دیا کہ نہائیت غیر ذمہ دارانہ سٹیٹمنٹ ہے مگر اس سے پہلے اعتماد حاصل کرنے کے لیے جو ہم نے کچھ گراؤنڈ ورک کرنا تھا کیا ہم نے کیا کیا ریاست نے اپنی ذمہ داری ادا کی اعتماد کیسے حاصل ہوگا اعتماد ایسے ہی حاصل ہوگا نا کہ جو نقاط آپ نے اس میں اٹھائے ہیں نیشنل ایکشن پلان میں اس پر آپ پورے خلوص سے کام کریں اور ان چیزوں کو سامنے لائیں ان میں مسائل تھے تو یہ نقاط جو ہیں وہ آپ نے نیشنل ایکشن پلان میں شامل کیے تھے نا اور کلیر لی لکھا تھا کہ ان کے نساب کو دیکھیں ان کے فنڈز کو دیکھیں جس کی جو دل آتا ہے جس طرح سے اس طرح کے بیان سامنے آئے گا اعتماد کیسے پیدا ہو جو علماء ہیں میں آپ کی بات سمجھنا ہوں اس بات کو یہ اس میں میں اتفاق کرتا ہوں کہ ایسی بیان بازی سے آپ کے اعتماد میں اضافہ نہیں ہوتا آپ کے اعتماد میں کمی آتی ہے مگر جو ریاست کا کام تھا جو ہمارے نمائن دے جن کو اتنے بڑے بڑے عوضے دے کر جن کو ہم نے پارلیمنٹ میں جا کر بٹھا دیا جب ہم نے نیشنل ایکشن پلان کی بات کی تو کیا اس کا ہر نکتہ جو ہے وہ بقاعدہ ایک پروجیکٹ نہیں ہے سر میں ارز کرتا ہوں ہم نے اپنا کام نہیں کیا جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی شرارت پیدا ہوئی ہے اور یہ نہیں ہونی چاہیے تھی ابھی میں سمجھتا ہوں اعتماد کے لیے آپ یہ کام اگر کریں گے تو لوگوں کے اعتماد میں اضافہ ہوگا اور اس طرح کی جو بات ہے وہ خود بخود ہی لوگوں کے ذہن سے اتر جائے گی میں آپ سے ارز کروں کہ نیشنل ایکشن پلان پر جو کام علماء کے ذمہ تھا علماء نہیں کیا ہے شاید صاحب جو کام پارلیمان کے ذمہ تھا پارلیمان نہیں کر سکی دیکھیں میں اس کو ایکسپلین کرتا ہوں سر علماء سے کہا گیا کہ جناب یہ چیزیں ہیں علماء نے اٹھارہ سو علماء نے تمام جو ان کے وفاق ہیں اس کے تمام کوئی ایک بھی جید عالم ایسا نہیں ہے شاید صاحب جس کے سائن ناؤں تمام کے سائن موجود ہیں انہوں نے پیغام پاکستان ڈاکومنٹ کے اوپر سائن کیے جس کے اندر یہ سارے فکری مسائل جو مذہبی طبقے کے ساتھ منسلک تھے ان سب کے اوپر انہوں نے بات کی تکفیر کسی کی نہیں ہوگی کسی کو کافر نہیں کہا جائے گا عسکریت صرف ریاست کا حق ہے یہ تمام چیزیں وہاں پہ بڑی تفصیل کے ساتھ تیہ کر کے اٹھارہ سو علماء نے دستخط کیے اس وقت جب ہم پروگرام کر رہے ہیں خبر یہ ہے کہ باسٹھ سو سکسٹی ٹو ہنڈرڈ علماء نے اس کے اوپر سائن کیا تمام مفاق کے تمام مکاتب فکر کے اب پارلیمنٹ کا کام یہ تھا کہ اس کو قانون سازی میں بدلتی تکفیر کی اوپر قانون مناتی کوئی کسی کو کافر نہ کہے وغیرہ وغیرہ ان چیزوں کو دیکھتی اپنے سیول سٹکچر کو بہتر کرتی جیسے آپ نے آج بار بار اس کی طرف اشارہ کیا ہے پولس کے نظام کو بہتر کرتی تو علماء نے تو اپنا فکری اٹھارہ سو علماء نے سائن کر کے اپنا وہ کر دیا کہ یہ لیجئے اب پارلیمنٹ کو کیا عمر مانے ہیں کہ وہ پیغام پاکستان کی درمیان جو چیزیں تیہ ہوئی اس ٹاکومنٹ میں جو ایوان صدر سے جاری ہوا اس پہ قانون سازی کر لے یہ تو آپ نے جو پوائنٹ آؤٹ کی ہے چیز یہ ہم نا اہلی پارلیمنٹ کی بار بار اس کا ذکر کر چکے کہ پارلیمنٹ نے جو اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی ہیں چونکہ وہ کسی اور چیز میں ایک دوسرے سے دست و گریبہ ہیں اپنے ذاتی مفادات کے لیے وہاں پہ بات چیت اور بحث ہوتی ہے لہٰذا جو ملک کے معاملات ہیں ان کی طرف دھیان نہیں ہے یہ بات تیہ ہے اس میں کوئی دور آئے نہیں یہ اچھی بات ہے کہ ہمارے علماء اکرام نے اپنی ذمہ داری سمبالی اپنی فرض شناسی کے تحت انہوں نے پیغام پاکستان جو کہ ایک بہت ہی میں سمیتا ہوں اہم ڈاکیومنٹ ہے اس میں اپنا کردار ادا کیا یہ قابل ستائش ہے اور اسی کے ساتھ آپ یہ بھی دیکھئے کہ ہم نے جب دہشتگردی کی بات ہوئی تھی تو اس کا بھی تو ہم نے ایک کاؤنٹر نیریٹیف تیار کرنا تھا نا کیا اس میں مارے علماء اکرام کا رول نہیں تھا مجھے نہیں معلوم آئی تک مجھے کسی نے نہیں بتایا کہ علماء اکرام نے ایک کاؤنٹر نیریٹیف تیار کیا ہے پھر سے پارلیمنٹ جو ہے اس پر بیٹ گئی ہے وہ ہم اس پر دسخت نہیں کر پا رہے اس کو قانون کی صورت میں ہم نہیں لے کر آ رہے یا ایک کاؤنٹر نیریٹیف جس کی تشہیر ہونی تھی جس کے تحت ہم نے جو دہشتگرد دین کا نام غلط طریقے سے استعمال کرتے ہوئے اس کو نہ صرف ملک میں دنیا بھر میں بدنام کر رہے ہیں ان کو ان کی ہم نے ان کی اصلاح کرنی تھی تو اگر ایسا نیریٹیف بھی تیار نہیں ہوا ہم سے اس میں کس کی غلطی ہے مجھے نہیں معلوم یہ بھی ہو سکتا ہے جیسے آپ کے علم میں ہے کہ ہم نے پیغام پاکستان کے سلسلے میں جو ہمارے علماء اکرام ہیں انہوں نے اپنا حق ادا کیا کاش مجھے یہ بھی کوئی بتائے کہ وہ کاؤنٹر نیریٹیف اس کے ساتھ کیا ہوا تو یہ اس طرح کے سوال آتے ہیں جس میں یہ دیکھتے ہیں کہ درمیان میں رکافتیں آتی ہیں اور اس کا جو نتیجہ ہے وہ صحیح نہیں لکھنے شاید صاحب آپ نے پوچھا کہ نیریٹیف جو کاؤنٹر نیریٹیف دشتگردی کے حوالے سے اس پہ کوئی بتائے یہ جو پیغام پاکستان ہے یہ اصل میں علماء نے دشتگردی کے حوالے سے اپنا کاؤنٹر نیریٹیف ہی دیا پرابلم یہ رہ گئی کہ پیغام پاکستان کے بعد اب اسلامی نظریاتی کونسل اب ادارہ تحقیقات اسلامی ادارہ برا علم و تحقیق یہ پارلیمنٹ سے درخواستوں پر درخواستیں کیے جا رہے ہیں کہ جو دشتگردی انتیاب پسندی اس کے خلاف جو علماء نے پیغام پاکستان کے صورت میں نیریٹیف دیا پریز اس کو قومی اسمبلی میں لائیے اس کو سینٹ میں لائیے اس کی اوپر بات کیجئے وہ نہیں کر رہے تو پھر کاؤنٹر نیریٹیف علماء نے تو دیا پارلیمنٹ کے پاس وقت نہیں ہے سر پارلیمنٹ کو نواز شریف کے مسائل سے عمران خان کی فضیلتوں سے عاصف زہداری صاحب کی معصومیت کے ابلاغ سے وقت ملے تو وہ اس کو دیکھیں نا ہاں تو پھر پتہ چل گیا نا کہ قصور کس کا ہے یعنی جن کو آپ ابھی بھی ہم یہی بات کرتے ہیں کہ وہ کاؤنٹر نیریٹیف کہاں ہے میں اور آپ دشتگردی کے اوپر کئی پروگرام کر چکے ہیں کیونکہ دشتگردی تو اس ملک کا ایک سنگین مسئلہ ہے اور پھر اس میں ہم یہ بھی رونا دھونا کرتے ہیں کہ ملک کے اندر جو دشتگردی ہے اس کا اثر دنیا میں کیا ہے پاکستان کی کیا بدنامی ہے اور یہ جو ٹی ٹی پی والا معاملہ تھا آپ کو سارا معلوم ہے وہ کہتے تھے کہ جی پاکستان کا جو دینی معاملات کے بارے میں سارا معاملہ ہے شریعت سے جس کا تعلق ہے وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے جس کو ہم کلیرلی کہتے تھے کہ یہ شریعت والا معاملہ جو ہے پاکستان ایک شریعت کے تحت چل رہا ہے اسلامی ملک ہے ہماری جو ہماری کانسٹیٹوشن ہے اس کے اندر بقیادہ یہ لکھا ہوا ہے کہ اسلامی فلاحی ریاست ہے اور اس کا کاروبار زندگی جو ہے وہ اسلامی قوانین پر مبنی ہے جو کہ قرآن اور سنت کے مطابق ہوں گے تو ہم تو لکھ چکے اس پر ہم نے عمل درامت نہیں کیا پھر ہم بار بار یہ ذکر کرتے رہے کہ جی اس پر عمل درامت کرنا حکومت وقت کا کام ہوا کرتا ہے ریاست کا کام ہوا کرتا ہے اور اسی سلسلے میں پھر ہم نے یہ کہا کہ دین کو بدنام کرنے کے لیے جو جماعتیں یا جو گروپ ملک کا بھی نام بدنام کرتے ہیں لوگوں پر بھی ظلم و ستم کرتے ہیں اور پھر ہمارے دین کو اس کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں یہ تو سرہ سرنا انصافی ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ وہ وقت تھا یا آج بھی ہے کہ اس کو کاؤنٹر نیریٹیو کے تیار پر کے طور پر جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ پیغام پاکستان جو ہے اس میں آپ کا اصل میں کاؤنٹر نیریٹیو ہے چونکہ میرے علم میں نہیں ہے مجھے تو آج تک نہ اس کی کوئی تشہیر نظر آئی نہ مجھے کہیں چھپا ہوا وہ نظر آیا آپ کے علم میں ہے آپ ما شاء اللہ لکھتے بھی ہیں آپ کی بیک گراؤنڈ بھی جو ہے وہ عدلیہ کے ساتھ اس کا تعلق ہے تو اس لیے آپ کے علم میں چھوکے آ چکا تو آپ تو اس پر بحث کر رہے ہیں میرے علم میں نہیں ہے میرے علم میں بھی نہیں تھا شاید صاحب جب ادارہ دحقیقات اسلامی اور اسلامی نظراتی کونسل نے مجھے کہا کہ پیغام پاکستان پر ایک کانفرنس کریں مجھے لگا کہ شاید کوئی نیا میکزین آیا ہے یہ شاید صاحب جب آیا تھا نا پیغام پاکستان تو ایوان صدر میں پوری دنیا کے سفیروں کو بلایا گیا ممنون حسین صاحب اس وقت پریزیڈنٹ آف پاکستان تھے اس کی لانچنگ تقریب کے اندر آپ کے وزیر داخلہ بھی تھے آپ کے جناب وزیر دفاع بھی تھے آپ کے وزیر تلات بھی تھے حسن اقبال بھی تھے خاجہ آسف صاحب بھی تھے لیکن کتنی زیادتی ہے شاید صاحب کہ اس کے بعد کسی سیاستدان نے پتہ کہ کسی مصبی رہنمہ میں بھی کہیں آ کر دوبارہ یہ نہیں کہا کہ یہ ایک پیغام پاکستان بھی تھا میڈیا کو بھی اور موضوعات سے میں مانوں کو لڑانا ہے یہ فرصت ملے تو پیغام پاکستان بھی بات ہو یہ انہی کا قصور تھا جنہوں نے اس کو سوسائٹی میں پھیلانا تھا یہ میری یا آپ کی غلطی تو نہیں تھی اگر ہمارے علم میں نہیں آ سکا جی بالکل ہماری غلطی ہرگز نہیں ہے کیونکہ آپ کے ساتھ چونکہ ایک تعلق بنایا گیا اس چیز کا تو آپ تک یہ بات پہنچ گئی مگر عام آدمی کے تعلق نہیں ہے میرا بھی ذاتی طور پر ڈائریکٹ اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے میں تو بلکہ انتظار کرتا ہوں اور ہر مرتبہ جب یہ دہشتگردی کا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو یہ سارے نقاط جو ہم نے نیشنل ایکشن پلان میں جمع کر رکھے ہیں بار بار وہ جو ہیں وہ آپ کے سامنے آتے ہیں اور آپ کو افسوس ہوتا ہے کہ ہم نے پانچ سال پہلے کچھ چیزیں جن کا فیصلہ کیا اور ساری ہماری سیاسی جماعتیں اور بڑے بڑے ہوتے داران جو ہیں اس میں بیٹھے اور انہوں نے فیصلہ مل کل کیا مگر اس کے باوجود اس پر عمل نہیں ہوا اور یہی ہمارے ملک میں علمیہ ہے یہی قصہ ہماری انکوائریز اور انویسٹیگیشنز کا ہوتا ہے کہ پاکستان ٹوٹ گیا مگر ہمیں یہ نہیں پتا چلا کہ اس کی جو ہم نے انکوائری کی تھی اس میں ہم نے کیا لکھا تھا اور اس کے اوپر ہمیں کیا آئندہ کے لیے ایسے احتیاط کرنی چاہیے اور آئندہ کے لیے ایسے اقناعات کرنے چاہیے جس کی وجہ سے یہ پھر سے سانیہ پاکستان کو پیش نہ آئے اسی طرح بہت بڑی بڑی انکوائریز اور انویسٹیگیشنز جب عمل درامت کا وقت آتا ہے تو ہم اس میں پیچھے ہٹ جاتے ہیں جب اس پر کاروائی آتا ہے کہ جی اس کے اندر ہم نے جو نتائج نکالے تھے اس پر ہم نے آگے لے کر کچھ چیزیں ان کو کرنا ہے کچھ قوانین بنانے ہے اس میں بھی ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں تو وہاں ہماری معاملے جو ہے نا جی وہ سنجید کی والے نہیں ہیں یہ بھی شاید اسی کا ایک شخص آنا ہے جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں کہ اب چونکہ ہم نے اس سلسلے میں کام نہیں کیا تو پھر ایک وزیر ہیں وہ اس طرح کا بیانیاں دے دیں جس سے لوگ جو ہیں مزید کنفیوز ہو جائیں اور انہیں سمجھ ہی نہ آئے کہ جی یہ کونسی امریکہ تو ایسی چیز ہے نا کہ جس کے نام پہ آپ کچھ بھی چیز لگا دیں تو چونکہ دل میں نفرتیں ہیں تو ہم ایکچولی سمجھتے ہیں کہ واقعی ان کے سلسلس شاید امریکہ نہیں بنا رکھے ہیں تو ایک جہالت ہے عام آدمی اس کے علم میں چیزیں نہیں ہیں اور پھر اتنے بڑے عدے پر بیٹا ہوا اگر شخص اس طرح کی بات کر دے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ گمراہی والی بات ہے اس طرح کی بات ہرگز نہیں ہوئی ادارہ تحقیقات اسلامی کے یا آئی آر آئی کے یا اسلامی نظر کی کچھ دوست ہمیں اگر دیکھ رہے ہیں تو میرا شعال ہے کہ انہیں اب ہمیں پیغم پاکستان کی کافیاں بجوانی چاہیے شاید صاحب کو بجوانی چاہیے میرے پاس تو ایک پڑی ہے ایک اور بجوانی چاہیے نہیں جی پورے ملک میں اس کی تشہیر ہونی چاہیے اس کے کنٹینٹ کو دیکھ کر سب لوگوں کے علم میں آنا چاہیے کہ انہوں نے جو کام کیا ہے وہ یہ کیا ہے اب اگر پارلیمنٹ اس وقت اوپر ورک نہیں کر رہی تو تھا کہ عام آدمی کو پتہ چلے کہ یہ پارلیمنٹ کا قصور ہے علماء کرام جو ہیں انہوں نے اپنا ذمہ اور اپنا فرض ادا کر دی ہم بھی اگلے کسی پروگرام میں اس کے کنٹینٹ پر بات کریں گے یہ ڈاکومنٹ بلکل ہونا چاہیے بلکل کرنی چاہیے اگلے ایشو کی طرف چلتے ہیں شاید صاحب لاہور میں اساتح زہا پروفیسز جو ہیں وہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں میں اس پروٹیسٹ کی ہسٹری بریفلی آپ کے سامنے اور اپنے ناظرین کے سامنے رکھنے ہاتا ہوں سیواز شریف صاحب کے دور میں ایک خفیہ نوٹیفکیشن جاری کیا گیا کہ مشرف صاحب کے دور میں جو دو بیجز دوہزار دو اور دوہزار پانچ کے لیکچر پبلک سروس کمیشن کا انتحان دے کر پراپر پاس ہو کر آئے تھے ان کی تنخواہیں اچانک کم کر دی جائیں چنانچہ بیس سے پچیس ہزار روپیہ تنخواہیں ان کی کم کر دی گئیں کچھ ازلا میں خاموشی سے اس کو امپلیمنٹ کر دیا گیا بڑے ازلا میں نہیں کیا گیا تاکہ شور نہ مچے اس آقڈار صاحب کی حکمت عملی کو سلام پیش کرنا چاہیے چھوٹے چھوٹے ازلا میں ایک دو میں یہ امپلیمنٹ ہو گیا پھر جب وہ لیکچر سے اسسسٹنٹ پروفیسر پروموٹ ہوئی اس بیچ کے لوگ تو نے پتا چلا کہ آپ جب گریڈ سترہ سے گریڈ اٹھارہ میں آئے ہیں تو آپ کی تنخواہیں ہم نے بچیس تیس ہزار روپے کم کر دی ہیں پہلے سے بھی پندرہ بیس ہزار چیلری کم ہو گئی جو ان کے سات مکمے میں لوگ کام کر رہے ہیں ان سے ان کی تنخواہیں بیس پچیس تیس ہزار روپے کم ہیں کوئی پیریٹی نہیں ہے کوئی انصاف کا اصول نہیں تھا وہ لوگ ہائی کورٹ چلے گئے ہائی کورٹ نے پروفیسر کے حق میں فیصلہ دے دیا شہباز شریف صاحب ہی کا دور تھا انہوں نے اس فیصلے کو امپلیمنٹ کرنے سے انکار کر دیا اس کے خلاف پھر وہ لوگ ہائی کورٹ میں گئے جو بندہ یہ کیس لڑتا رہا وہ بچھا رہا میاں والی سے لاہور جاتا رہا یہ بھی آپ اندازہ لگائیں یہ کتنا آسان کام ہے ہائی کورٹ میں جانا میاں والی سے جب کنٹیمپٹیشن کے اوپر ہائی کورٹ نے پھر شختی سے کہا کہ یہ اس معاملے کو دیکھا جائے پھر بھی اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا گیا اب وہ لوگ سڑکوں کے اوپر ہیں عمران خان صاحب کو شاید صاحب یا تو کوئی سچ بتا نہیں رہا یہ شعباز شریف صاحب کی حکومت کا ایک فضول فیصلہ تھا اس کا وابال عمران خان صاحب کے گلے پڑ گیا ہے عمران خان صاحب آئی کورٹ کے فیصلے کے اوپر عمل کیوں نہیں کرتے ٹیچر سڑکوں کے اوپر بیٹے ہوئے ہیں شاید صاحب اساتحظہ اس لیے اس ملک میں کسی کوئی ٹیچر بندنا ہی نہیں چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے جو اس کی تمہید باندھی ہے اور جو آپ نے ڈیٹیلز بتائی ہیں وہ اتنی سیلف ایکسپلینیٹری ہیں کہ اس سے آگے مزید نہ تو کچھ انویسٹیگیٹ کرنی کی ضرورت ہے جو سارا ریکارڈ ہے جیسے آپ نے بتایا اس کو نکال کے میز پر رکھا جائے اور یہ دیکھا جائے کہ خاص کر جس کے اوپر ہائی کورٹ نے ججمنٹ دے دی اور ہم دن رات اسی چیز کے راگ لابتے ہیں کہ اعلیٰ عدلیہ نے جو بات کر دی وہ میرے لیے ہر صورت ماننا لازم ہے تو پھر اس پر عمل کیوں نہیں کرتے آپ کو اس کو سامنے رکھیں اپنے ذاتی نالج کے لیے علم کے لیے آپ ان چیزوں کی ڈیٹیلز اس کو بھی دیکھیں آپ اس کے بارے میں پورا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ سمجھ لیں مگر جو فیصلہ ہائی کورٹ نے کر دیا اس پر عمل درامت کیوں نہیں آپ کر رہے یہ بہت بڑا ایک میں سمجھتا ہوں بذاتے خود آپ کی بہت بڑی غلطی ہے اور عدلیہ کے ساتھ یہ نائنصافی ہے ہائی کورٹ کا دیا ہوا فیصلہ اس پر عمل درامت نہیں ہو رہا کیا اس میں مزید تحقیق کرنے کی ضرورت ہے میں سمجھتا ہوں اس پر فیر عمل درامت ہونا چاہیے اور اس کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ پرائم منسٹر صاحب کو لوگ جا کے بقیدہ ڈسکس کریں اور اس کے پیچھے جو مختلف مراحل جن میں سے یہ گزرا اس کو بھی دیکھا جانا چاہیے بلکہ جنہوں نے یہ اس طرح کا کام کیا وہ ان کو پکڑا جانا چاہیے ایسے کیوں ہوا گیوروکریسی تو بادشاہ لوگ ہیں وہ لاہور سے جب راول پنڈی آتے ہیں دورے فرمانے کے لئے شاید صاحب سیکٹری تعلیم یا اس سے نیچے والے سیکٹری تعلیم وہ آپ کو پتہ ہے ہفتے ویسے جس پر تحقیقات ہونی چاہیے شاید صاحب میرا تو یہ درخواست ہے نیب اس پر تحقیقات کرے کہ یہ مقمہ تعلیم کے افسران لاہور سے جب پنڈی اور جیلم کا دورہ کرنے آتے ہیں تو یہ ہفتے والے دن ہی کیوں آتے ہیں یہ ہفتے والے دن اس لئے آتے ہیں شاید صاحب یہ بچوں کو گاڑی میں ڈالو ٹی اے ڈی اے اور پیٹرول کا خرچہ سارا ڈالو اپنے ٹور کے کھاتے میں اور اس کے بعد مری چلے جاؤ میں سمجھوں بہت ہی چھوٹی باتیں ہیں ان کو نہ ڈسکس کریں تو بہتر ہے یہ پھر سے وہی بات میں مجھے کہنا ہے پہ مجبور آپ کر رہے ہیں کہ بھائی یہ نیا پاکستان نہیں ہے یہ پرانا پاکستان ہے اور یہ ساری حرکتیں ہم اتنی سن چکے کہ اب ان سے گھن آتی ہے اس طرح کی بات کرتے ہوئے کہ اتنے بڑے پڑیودے آپ کو دیئے گئے اور آپ ان چیزوں کو دیکھیں کہ ویکنڈ پہ آ جاؤ تاکہ پٹرول بچ جائے تاکہ گاڑی سرکار کی استعمال ہو جائے یہ بڑے افسوس کی بات ایک طرف سے ہم یہ بھی سن رہے ہیں کہ جناب وہ جو آسٹیریٹی پروگرام ہے بڑے زور و شور سے چل رہا ہے پرائیم منسٹر صاحب بتاتے ہیں اتنا پیسہ اتنا خرچہ جو ہے پرائیم منسٹر ہاؤس پہ ہوتا تھا وہ ٹھیک کہتے ہوں گے انہوں نے ضرور یہ کیا ہے کیونکہ ان کا کردار اپنا جو ہے وہ اسی طرح کا ہے کہ جب وہ کہتے ہیں تو چیز کرتے ہیں مگر جو آپ کہتے ہیں کہ ٹیم ہے کیا وہ یہ کام کر رہی ہے کیا آج بھی وہ ٹرپ اسیزن لگاتے ہیں کہ ویکنڈ آ گیا لہٰذا یہ چیز مفت میں حاصل ہو جائے کیا ان کو کبھی آپ دیکھتے ہیں یہ دیکھنا بھی تو ٹیم لیڈر کی ذمہ داری ہوتی ہے نا اور جو ٹیم کے لوگ ہیں اگر ٹیم لیڈر کے ساتھ وہ ایسے کر رہے ہیں تو کیا حق کے تقاضے اور انصاف کے تقاضے پورے ہو رہے ہیں اکتفا کریں کہ کس کیس کو پوری طور پر دیکھا جانا چاہیے جو لوگ تعلیم و تدریس سے جن کا تعلق ہے وہ بڑے ہی قابل احترام لوگ ہیں اور یہ سندھ میں اس طرح کا معاملہ ہوا تھا انہوں نے اس کو نمٹا دیا تو پنجاب میں یہ چیز طول کیوں پکڑ گئی پنجاب کے وزیر اعلیٰ صاحب خود کہاں ہیں انہوں نے کیا اس چیز کو دیکھا ہم تو انتظار کر رہے ہیں کہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ صاحب جو ہیں وہ ان چیزوں کو قابل کریں تاکہ ہم کہہ سکیں کہ ہاں جی جو پرائیم منسل صاحب فرماتے ہیں کہ پنجاب کے جو وزیر اعلیٰ ہیں آپ کو شاید ابھی اتنی اقل نہیں آپ دیکھئے گا کہ وہ کیسے چمکتے آئندہ وقت میں نظر آئیں گے تو ہم وہ چمک دیکھنا چاہتے ہیں آپ نے تو کہا کہ عمران خان صاحب کو کوئی بندہ جائے اور یہ سارے معاملات بتائے عمران خان صاحب کو تو بتائے عمران خان صاحب کے طلب میں آگئے تو یہ مسئلہ شاید وہیں پہ حال ہو جائے عمران خان صاحب کے وسیر اکرام جن کا ابھی آپ نے بھی ذکر کیا میں نے اس لیے ان کا ذکر کر دیا کہ اس سے پہلے تو ان کا کام تھا بلکل تو وہ کہاں ہیں وہ اس مسئلے کو کیا مسئلہ سمجھے نہیں یا سمجھ ان کے آ نہیں رہا تو دونوں معاملوں میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ باعث فکر ہے بہت شکریہ شاید سے ہمارے پروگرام کا وقت مہ گیا ناظرین کچھ چیزیں رہ گئی ہیں وہ انشاءاللہ ہم کل کے پروگرام کے لیے اٹھا رکھتے ہیں کل تک کے لیے آپ سے زیادہ چاہتے ہیں اللہ حافظ